ازدواجی زندگی میں انسیکیورٹیز جو اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا ازدواجی زندگی کہیں نہ کہیں آپ کی میرٹل لائف کچھ رسپونسیبیلٹیز دیتی ہے آپ کو اگر وہ ذمہ داری ہیں آپ پوری نہیں کر رہے پھر ذمہ داری ہیں پوری نہ کرنے کی وجہ سے آپ میں خوف اور خدشے پیدا ہوتے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اپنا کام اسائنمنٹ پوری کی ہوئی ہے اور آپ ڈرے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا بلکل جیسے کسی نے ہوم ورک کیا ہوا ہے اور وہ رات کو نین لے گا سکون کی نین لے گا اور اگلے دن جا کے کاپی چیک کروائے گا یہ جس نے تیاری کیا وہ امتحان سے نہیں گبرائے گا بلکل اسی طرح اگر میرٹل لائف میں میں کچھ پرچوں کی بات کر دیتا ہوں تین چار پانچ اگر آپ نے پورے کیوں ہیں تو پھر آپ کے اندر انسیکیورٹیز نہیں ہوں گی آپ میں انسیکیورٹیز یہ جو چار پانچ چیزیں بتانے لگو یہ جب بھی نہیں ہوں گی تو آپ میں انسیکیورٹی پیدا ہوگی یہ سائن ہے کہ آپ نے چار پانچ چیزوں کو ایڈرس نہیں کیا نمبر ایک میل کو میں مرد کی بات کر رہا ہوں ایک مرد کو ذمہ دار ہونا چاہیے اپنی فیملی کی ذمہ دارییں پوری کرنی چاہیے وہ بچے پالنا ہے وہ گھر کا خرچہ ہے وہ گھر کی تمام تر ذمہ داری ہیں دیکھئے مرد کے ساتھ جو ٹرم جڑتی ہے اور سائیکالوجی بھی اس کو کہیں جان گری اپنی کتاب منز آف و مارس میں بھی کوٹ کرتا ہے کہ مرد کے ساتھ سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے عورت انسیکیور ہوتی ہے عورت کو سیکیورٹی چاہیے اس کو مضبوط ہاتھ اچھے لگتے ہیں مضبوط ہاتھ کو یہ نہیں کہ باڈی بلڈر کے ہاتھ اس کو اپنا آپ اس کو دیتا اچھا لگتا ہے اپنا آپ ہینڈ آور کرتا ہے اس کے ساتھ منصوب کرتے اچھا لگتا ہے جو مضبوط ہے جو ذمہ دارییں پوری کر سکتا ہے جو کما کے لا سکتا ہے جو اس کو سیف رکھتا ہے جو اس کو سیکیورٹ رکھتا ہے اور سب سے بڑھ کے وہ اس کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے سو پہلی چیز ہے رسپونسیبیلٹی اگر آپ ذمہ دار ہیں اس لئے کہیں نہ کہیں میں پریچ کرتا رہتا ہوں کہ کمانا مرد کا کام ہے لوگ اس کے میری اس جملے کے کنی خلاف بھی بول جاتے ہیں کرٹک کرتے ہیں مجھے لیکن میں نے جتنا پڑھا ہے سائیکالوجی کو انترپالوجی کو سوشیالوجی کو ریلیجن کو اور جتنا سمجھا ہے سماج کو عورت بنیادی طور پہ جاب کے لیے نہیں بنی بنیادی طور پہ مطبع میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے حقوق برابر ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے وہ بیٹی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار چادر بھیلا دیتے اپنی بیٹی کے لیے اور آپ نے کیا خوبصورت علم حاصل کرنے کے حوالے سے آپ نے کہا مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے علم حاصل کرنا لیکن جہاں تک آجاتا ہے کمانا تو کمانے والے ایک ہوڑے کا نام مرد ہے پہلی چیز رسپونسیبیلٹی فنڈ پڈیوز کرنا فاننشلی اپنی فیملی کو فیڈ کرنا سیکیور کرنا کما کے لانا یہ پہلی چیز ہے جب بھی آپ یہ پرچہ آپ اس سے پاس کریں گے آپ مضبوط ہوں گے آپ کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی آپ کا مقام زیادہ ہوگا دیکھیں مجازی خدا کہا جاتا ہے ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ رب کے بعد خدا کے بعد اگر سجدے کا حکم ہوتا تو کس کو ہوتا ہزبنڈ کو ہوتا یعنی کہ اس کا مقام اتنا بڑا مقام ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے دوسرا پرچہ ہے کہ آپ میں احساس پایا جاتا ہو آپ میں ایمپتی پای جاتی ہو ایک بڑی اہم ضرورت ایموشنل نیڈز کی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کسی کے درد کو محسوس کرنا کسی کا احساس کرنا یا میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کے درد کو محسوس کر کے درد ختم نہ کر سکیں لیکن درد آپ کے اندر جائے یہ میرا میرا پارڈنر پرشان ہے میرا لائف پارڈنر پرشان ہے میرا بچہ پرشان میرا اپنا گھبرائے ہوا ہے میرا اپنا ڈسٹرب ہے جب آپ میں ایمپتی پای جاتی ہے تو آپ ایموشنل نیڈ کو اڈریس کرتے ہیں سو ایموشنل نیڈ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جس کو آپ نے اگر اڈریس کی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ میں یہ انسیکیورٹی نہیں آئے گی تیسری چیز تیسری اہم چیز یاد رکھئے گا وہ ہے رسپیکٹ آپ کی فیملی کی عزت آپ کرواتے ہیں آپ اپنی بیوی کی عزت آپ کرواتے ہیں اپنے بچوں کی عزت آپ کرواتے ہیں بڑے مرد ایسے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کی رسپیکٹ نہیں کروا پاتے یعنی ان کو اپنے بچوں کی اپنی فیملی کی رسپیکٹ کروانے نہیں آتی اچھا میں کہتا ہوں آپ کے سو جگڑیں ہوں سو اختلاف ہوں وہ پبلک نہیں ہونے چاہیے مجھے بڑی شرمساری محسوس ہوتی ہے کہ لوگ اپنے پرسنل میٹرز کو ان کے بینرز بنوا دیتے ہیں بڑا سخت چملہ ہے ان کو میڈیا ہائلٹ کر دیتے ہیں ان کو جگہ جگہ تشیر کرتے ہیں اس سے بڑا کام خراب ہوتا ہے اس کا مطبع ہے آپ کے دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے آپ اگر اپنی فیملی کی عزت کرتے ہیں تو خدارہ خدارہ اپنے مسئلوں کو اپنے گھر تک اپنی ذات تک رکھیں رسپیکٹ دیں عزت ایک ایسی چیز ہے محبت اور عزت دینے سے واپس آنے لگ پڑتی جیسے گلاس بھرا ہو تو پانی ڈالیں باہر انڈل آئے اس میں سے انڈلے گا باہر گرے گا جب بھی آپ محبت کریں گے عزت دیں گے یہ واپس آئے گی یہ ہو نہیں سکتا اچھا آپ دیکھیں کہ ایک کامیاب بندہ اس کے بچے نکام کیوں گے پتہ لگا ممکن ہے اس نے فینانشلی روٹی پانی چیزوں کا ارینجمنٹ کر دیا تھا گاڑی دے دی تھی گھر دے دیا تھا لیکن ایموشنل نیڈز کو نہیں دیکھا تھا انٹلیکچول نیڈز کو نہیں دیکھا تھا اپنے ساتھ اٹیکش نہیں کیا تھا دنیا میں بہترین کانسلر دنیا میں بہترین گائیڈ کرنے والا اگر بچوں کے لیے کوئی ہو سکتا ہے وہ ماں اور باپ ہے یہ قدرت نہیں نے کانسلر بنائے قدرت نے بڑے بھائی کو قدرت نے بڑی بہن کو قدرت نے آپ کے رشتوں میں ہیلنگ رکھی ہے تو اگر آپ کے رشتے ہیل نہیں کرتے آپ کے زخموں کو ٹھیک نہیں کرتے ان کو ہیل نہیں کرتے اس کا مطلب ہے وہ رشتے پھر ٹھیک نہیں ہیں ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے سو یہ ایک تیسری ضرورت ہے تیسرا پرچہ ہے اچھا چوتھا پرچہ آ جاتا ہے کہ آپ مل کے گروہ کریں یہ بڑا اہم لیسن ہے میں تمام لوگوں کو یہ سبق دینا چاہوں گا کہ خدارہ اکیلے گروہ نہیں کر سکتے کہ آپ گروہ کر رہے ہیں اپنے لائپ پارٹنر کو بھی ساتھ ملائیں اگر آپ گروہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ گروہ کروائیں کہیں یہ نہ ہو وہ مسمیچ فیل ہونے لگ پڑے جب بھی مسمیچ ہوتا ہے یا پیچ لگا ہوتا ہے کپڑے پر بڑا برا لگتا ہے ایک ٹکڑا پیمند ہوئی ہوتی ہے تو بڑے لوگوں کے رشتوں میں پیمند ہوئی ہوتی ہے ایک ایسی پیمند جو نمائع ہو رہی ہے بڑے بری ایک ایسی پیمند ہی ہونی چاہیے جو دکھے نہ تو اپنے ساتھ اپنی فیملی کو گروہ کروائیں پانچویں چیز آپ کی فیملی آپ اور آپ کی بیوی میں خوف خدا ہونا چاہیے رشتے میں اللہ کے لیے رشتہ اللہ کے لیے ساتھ اللہ کے لیے جڑنا اسے انٹیمیسز کی لسٹ میں فورت انٹیمیسی سپرچل انٹیمیسی کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہوں آپ ایک دوسرے کو مشکل وقت میں کہیں یار ہمارا رب ہمارا سہا رہا ہے آپ ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکیں آپ ایک دوسرے کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے تھپکی دے سکیں تو یہ پانچ ضرورتیں بڑی بنیادی ضرورتیں اگر کوئی بھی مرد یہ پانچ ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو میرا ماننا اس کے پاس ان سیکیورٹی رشتے کے حوالے سے کبھی نہیں رشتے کے حوالے سے کبھی نہیں